اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور اسے پھول ساؤنڈ میں بجایا جاتا ہے سہری کے لیے جگانا یہ اچھی بات ہے بہتر ہے جگانا چاہیے لیکن جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے یہ سراسر غلط ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی آپ اندازہ لگائیے ہمارے یہاں سہری کا ختم ٹائم چار بچ کر پیتیس منٹ ہے لیکن سہری کے جگانے کا احتمام کب سے ہوتا ہے معلوم ہے دو ڈھائی بجے رات سے مساجد کے لاؤڈی سپیکر پر ناتھ خانی شروع ہوتی ہے وہ بھی فل ساؤنڈ میں بتائیے دو ڈھائی بجے رات سے لے کر کے سیدھے ساڑھے چار بجے تک لوگ باجہ بجاتے ہیں اب ایسی صورت میں کیا اس بات کے اجازت دی جا سکتی ہے اور اتنا سویر سہری کے لیے جگانا یہ قطن مناسب نہیں ہے اور اس سے لوگوں کو خلل میں ڈالنا ہے انہیں پریشان کرنا ہے اور ایک بات میں اور ارض کرو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل لوڈی سپیکر پر فیصلہ آ رہا ہے اور اس سے بجانے سے منع کیا جا رہا ہے حتیٰ کہ آزان وغیرے پر بھی باج جگو پر پابندی لگائی جا رہی ہے اس کی وجہ صاف ہے کہ ہم لوڈی سپیکر کا بیجا استعمال کر رہے ہیں آپ جگہیں لوڈی سپیکر کے ذریعے سے لیکن اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کیسٹ نہ بجائیں باجے نہ بجائیں بلکہ وقتاں فوقتاں دس منٹ پر پندرہ منٹ پر جب سہری کے ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہو تو آپ اس وقت مائیک چالو کریں آواز دے لوگوں کو پکا رہے ہیں بیدار کریں پھر اس کے بعد آپ خاموش ہو جائیں دس منٹ کے بعد پھر ریمائنڈر کریں بیس منٹ کے بعد پھر ریمائنڈ کریں اس طرح سے کرنے سے لوگوں کو خلل نہیں ہوگا چونکہ ہمارے آس پاس رہنے والے صرف ہم مذہب ہی نہیں ہیں بلکہ اور دیگر لوگ بھی رہتے ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہمارے اوپر ایک اخلاقی فریضہ ہے اور انہیں بھی پریشان نہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے اس لیے ہم چاہیں گے آپ تمامی حضرات سے اور ذمہ دار علماء کرام سے بھی کہ اس بات کی طرف توجہ دیں اور اس کو مناسب انداز میں پیش کریں تاکہ لوگوں کو کوئی دقت نہ ہو اور لوگوں کے سہری بھی اچھی طرح سے ہو جائے ناظرین اکرام مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر اسے دیکھ رہے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں اور اگر ہمارے فیس بک پیج سے اسے آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ پیج کو ضرور فالو کریں لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ